موسیقی یہ کہانی انڈیز ماؤنٹین میں سروائف کرنے والے ان بہادر لوگوں کی کہانی ہے جنہوں نے ایک پلین کریش کے بعد پورے ستر دن انڈیز ماؤنٹین رینج میں برفیلے توفانوں کے بیچ میں لگتار بھوکے پیاسے اور بری طرح سے انجرڈ ہونے کے باوجود بھی موت کو ہار دیتے ہوئے زندہ رہ کر بتائے تھے دل دہلا دینے والی یہ سچی گھٹنا سات اکٹوبر 1972 میں ہوئی تھی جب امریکہ کے ارگوے دیش سے سینٹیاغو کے لیے ایک فلائٹ نکلتی ہے یہ ایک چھوٹا چارٹڈ پلین تھا جس میں سفر کرنے والے لوگوں میں موجود تھے کچھ رگبی ٹیم کے ینگ پلیئرز ساتھی ان کے کوچ اور فیملی میمبرز کل ملا کر اس پلین میں پیتالیس لوگ سفر کر رہے تھے یہ فلائٹ تین گھنٹے کی تھی لیکن اس سفر کے دوران پلین کو انڈیز ماؤنٹین رینج کے اوپر سے گزرنا تھا جو دنیا کی دوسری سب سے زیادہ اونچی ماؤنٹین رینج ہے اپنی اڑان بھرتے ٹائم اس پلین کو راستے میں ایک برف کا توفان دیکھنے کو ملتا ہے جس وجہ سے فلائٹ کو ایک جگہ پر ریسپ دینے کے لیے لینڈ کر دیا جاتا ہے یہ جگہ تھی ارجنٹینہ کا منڈوزا شہر جہاں پائلیٹس نے پلین اور پیسنجرز کو رات بھر وہاں اسٹیک کر آیا اگلے دن یعنی کی تیرہ اکٹوبر کی دوپہ ہے موسم ساف ہو جانے پر یہ پلین ارجنٹینہ سے دوبارہ ٹیک آف کر کے اپنی منزل کی طرف بڑھ جاتا ہے سینٹیاغو پہنچنے سے پہلے اس پلین کو اونچی اونچی پہاڑیوں کے بیچ سے ہو کر گزرنا تھا کیونکہ سینٹیاغو پہاڑیوں سے لگی ہوئی ایک جگہ ہے یہاں سفر کرنے کے دوران اچانک ہی پلین تیز جھٹکوں کے ساتھ ہلنے لگا اور پلین کے چاروں طرف گھنے بادل گھر آتے ہیں جس وجہ سے پائلٹ کی ویزیبلٹی کافی کم ہو جاتی ہے وہیں کچھ پیسنجرز جب ونڈو کے باہر دیکھتے ہیں تو انہیں پلین پہاڑی کے بلکل نزدیک اڑتا ہوا نظر آتا ہے وہیں جب پلین بادلوں سے باہر آتا ہے تو پائلٹ کو اپنے سامنے بہت ہی بڑی چٹان یا پھر کہیں تو پہاڑ نظر آتا ہے جسے دیکھ کر پائلٹ کے ہاتھ پیر پھول جاتے ہیں حالانکہ پائلٹس اپنی پوری طاقت سے پلین کو اس کے ہائی ایلٹیٹیوٹ پر لے جانے کی کوشش کرتے ہیں جس کی وجہ سے ایرو پلین کا گراؤنڈ پولیچن الارم تیزی سے بجھنے لگتا ہے اور پلین اوپر کی اور تیزی سے بڑھنے لگتا ہے لیکن افسوس کی بات یہ تھی کہ پہاڑی کو اس طرح کرتے ٹائم پلین کا پچھلا حصہ اس پہاڑی کی ٹاپ سے ٹکرا جاتا ہے جس وجہ سے پلین میں موجود پیچھے کی دو سیٹ اور اس پر بیٹھے پیسنجرز جہاز کے ان ٹکڑوں کے ساتھ ہوا میں اڑ جاتے ہیں تیزی سے اوپر اڑتا یہ ویمان اچانک ہی اب نیچے کی طرف جانے لگتا ہے اور اسی دوران پلین کا لیفٹ ونگ بھی پہاڑی سے ٹکرا کر ٹوٹ جاتا ہے اس کے جھٹکے سے پیچھے کے کچھ اور پیسنجرز پلین کے باہر چلے جاتے ہیں اب پلین کا صرف آگے والا حصہ ہی باقی تھا جس میں پیسنجرز اور پائلٹس سوار تھے اور یہ پارٹ جا کر ایک جمع ہوئے گلیشیر میں گرتا ہے اور تین سو پچاس کلومیٹر پرتی گھنٹا کے حساب سے سلائٹ کرتا ہوا لگ بھگ سات سو میٹر کی دوری پر جا کر ایک اور ٹکر کے ساتھ آخرکار رک جاتا ہے اب تک یہ پلین پوری طرح سے ڈسٹروائے ہو چکا تھا اور تیز جھٹکوں کی وجہ سے پیسنجرزز تک ٹوٹ کر باہر آ چکی تھی فرنٹ سے ٹکرانے کی وجہ سے پلین کا کیاٹ پوری طرح سے ٹوٹ جاتا ہے اور دونوں پائلٹس کی اٹا ٹائم موت ہو جاتی ہے پلین میں موجود پیسنجرز پیسنجر میں سے تیتیس پیسنجرز ابھی بھی زندہ تھے ان میں سے کئی کو سیریس انجریز ہوئی تھیں تو کچھ ینگ ایج اور اسپورٹ بارڈی ہونے کی وجہ سے اس کریش کو جھیل گئے تھے لیکن اس کریش سے بجھنے والے ان لوگوں کو اپنی زندگی کو سروائف کرنے کی کہانی تو اب شروع ہوتی ہے آگے آنے والی سیچویشن ان لوگوں کے لیے کتنی خطرناک ہونے والی تھی یہ وہ لوگ بلکل بھی نہیں جانتے تھے ان سب ہی پیسنجرز میں دو پیسنجر اس طرح کے تھے جنہیں زیادہ باڈی ڈیمیج نہیں ہوا تھا جن میں پہلے تھے انیس سال کے روبرٹو کینیسا اور دوسرے بیس سال کے گستاف زربینو جو دونوں ہی رگبی پلئیر ہونے کے ساتھ ساتھ میڈیکل اسٹوڈنٹس بھی تھے جو اپنی میڈیکل نولیج کے حساب سے انجرڈ ہوئے پیسنجرز کو چھوٹا موٹا ٹریٹمنٹ دینا شروع کر دیتے ہیں انہی پیسنجرز میں سے ایک تھے فنانڈو پارادو جن کے سرپر چھوٹ لگنے کی وجہ سے کومہ کنڈیشن ہو گئی تھی اُدھر پلین کے کریش ہونے کی نوٹیفیکیشن چلی ائرپورٹ کو مل چکی تھی جو فورن ہی چار ریسکیو ائرکرافٹ کی مدد لے کر کریش سائٹ کو ڈھوننے کا کام شروع کر دیتے ہیں لیکن ریسکیو ائرکرافٹ کو انہیں ڈھوننے میں کافی دکتیں آتی ہیں کیونکہ یہ ائرپلین وائٹ کلر کا تھا اور انڈیز کے ان سب ہی پہاڑوں پر چاروں طرف برف کی صفیت چادر بچھی ہوئی تھی برفیلی پہاڑیوں میں اس پلین کو ڈھوننا کافی مشکل کام تھا ادھر بچے ہوئے پیسنجرز برف کی چادر سے ڈھکی پہاڑیوں میں جیسے تیسے رات کاٹنے کے لیے تیاری کر رہے تھے اور انہیں پوری امید تھی کہ اس رات کی صبح ہوتے ہی انہیں ریسکیو کر لیا جائے گا لیکن اس رات میں بہت زیادہ زخمی حالت میں پانچ پیسنجرز بھی مر جاتے ہیں اور اب ان کی گنتی کیول 28 رہ جاتی ہے بچے ہوئے ان پیسنجرز نے لگے جور پلین کی باڈی کو اپنے شیلٹر کے لیے استعمال کرنا شروع کیا جس کے لیے انہوں نے سامان سے پلین کے پیچھے کے ٹوٹے حصے کو بند کر دیا تاکہ یہ اپنے لیے گرم جگہ بنا سکے اگلے دن کی صبح ارجنٹینہ چلی اور ارگوے سے الگ الگ گیارہ ریسکیو پلین کریش ایریا کو ڈھوننے کے لیے نکل پڑے تھے پلین کی ملی آخری لوکیشن کے حساب سے انہوں نے بالکل صحیح ایریا کھگالنا شروع کیا لیکن پھر بھی نیچرل ایفیکٹس برف کی زیادتی اور پہاڑیوں کی وجہ سے یہ لوگ انہیں نہیں کھوچ پا رہے تھے وہیں بچے ہوئے پیسنجرز نے ریسکیو کا دھیان اپنی طرف کھیشنے کے لیے پلین کی چھت پر لپسٹک کی مدد سے اس پر ایس او ایس لکھنا چاہا لیکن یہ آئیڈیا ان کے لیے ناکافی تھا انہوں نے اپنے لگیج باکس سے برف کی چادر پر کروس کا مارک بنایا تاکہ اوپر اڑتے پلین یا ہیلیکاپٹر کا دھیان ان کی طرف جائے لیکن یہ ترقیب بھی اس ٹائم کارگر نہیں تھے کیونکہ اس دن پورے تین ائرکرافٹ ان کے سر کے اوپر سے گزر کر جاتے ہیں لیکن ان میں سے کسی کی بھی نظر ان کے اوپر نہیں پڑتی ہے اب پندرہ اکٹوبر کا دن آ چکا ہے یہ پیسنجر اب یہاں موجود ایٹماؤسفیر کے حساب سے خود کو سروائف کرنے کی طریقے ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں جیسے کی سیٹ کی گھدیوں سے روئی نکال کر خود کو گرم رکھتے ہیں وہیں اس کی ریکزین سے یہ اپنے بوٹس بنا لیتے ہیں پانی پینے کے لیے الیمینیوم شیٹ سے ہیٹ کو کنسٹریٹ کر کے برف کا پانی بنا کر پینے کے لیے بوند بوند جمع کرتے ہیں اور اپنے پاس موجود بچے کھانے کو راشننگ کر کے تھوڑا تھوڑا ایکوالی کھاتے ہیں اس ہاتھ سے کو اب آٹھ دن بیچ چکے تھے اور ریسکیو ٹیم نے اپنے ہاتھ کھڑے کر دیئے تھے کیونکہ ان کا ماننا تھا کہ آٹھ دن بیچ جانے پر تو بچے ہوئے انسان بھی اب زندہ نہیں رہے ہوں گے اسی سوچ کے ساتھ اس ٹائم چل رہے سب ہی ریسکیو آپریشنز کو بند کر دیا جاتا ہے وہاں سروائیورز کو پلین ملبے میں ایک ریڈیو ملتا ہے جسے انہی پیسنجرز میں موجود ہارلی جو پلیئر ہونے کے ساتھ ساتھ ایک فیزکس اسٹوڈنٹ بھی تھے فوراں ہی کوپر کے تاروں کو جوڑ کر اس ریڈیو کو اون کرتے ہیں یہ ریڈیو ایک ون وی کمیونکیٹر تھا جسے یہ لوگ باہر کی آوازوں کو تو سن سکتے تھے لیکن یہ اپنی آواز کو باہر نہیں پہنچا سکتے تھے انہی آوازوں میں انہیں ایک خبر ملتی ہے کہ انہیں ڈھونڈنے والے سبھی ریڈیو آپریشن بند کیے جا چکے ہیں اس خبر سے وہاں موجود سبھی سروائیورز کی مانو آدھی جان نکل جاتی ہے اور جینے کی امید بھی ختم ہونے لگتی ہے کریش سائٹ پر بیٹے رہ کر مدد کی امید کرتے رہنا ان لوگوں میں سے کچھ کو ویسٹ آف ٹائم لگا یہی سوچ کر ان لوگوں میں سے کینیسا پرادو اور ویزن ٹین آس پاس کسی مدد کو ڈھونڈنے کے لیے اس کریش ایریا سے باہر نکلنے کا فیصلہ کرتے ہیں آگے بڑھتے ہوئے انہیں ایک بڑے پہاڑ کی چڑھائی کرنی تھی جہاں کا ٹیمپریچر مائنس تیز ڈگری تھا ٹھنڈ سے بچنے کے لیے انہوں نے کپڑوں کو جوڑ جوڑ کر بنائے گئے سلیپنگ بیک کا استعمال کیا بینہ کسی کلائمبنگ ایکسپیریانس میپ اور کمپاس کے یہ ایک دشاہین چڑھائی کر رہے تھے پہاڑ کی چوٹی پر پہنچ کر انہیں وہاں پر دور دور تک صرف برف سے ڈھکے پہاڑ نظر آ رہے تھے ان پہاڑوں کے بیچ پہ انہیں دو چوٹی ایسی نظر آئیں جن کے اوپر برف نہیں تھی اس امید سے کہ ضرور یہاں پر انسانوں کی رہائش ہوگی آگے بڑھتے ہوئے اس پہاڑی کی طرف جاتے ہیں جہاں انہیں امید کی ایک کرن کے طور پر ایک ندی دکھائی دیتی ہے آخر کار انہیں اس ندی کے کنارے کو جانور اور گھوڑے پر بیٹھے تین آدمی دکھائی دیتے ہیں جنہیں دیکھ کر مانو انہیں دوبارہ سے زندگی پانے کی امید بڑھ جاتی ہے ان کو اپنی طرف آکرشت کرنے کے لیے یہ لوگ زور زور سے ہاتھ ہلاتے ہیں اور چلاتے ہیں حالانکہ ندی کے بہاو کے شوڑ سے ان کی آوازیں وہاں تک نہیں پہنچ پاتی ہیں پھر بھی ایک انسان کی نظر ان پر پڑھ جاتی ہے اور اس سے مدد مانگتے ہیں پرادو اور ان کے ساتھیوں کے بارے میں جان کر وہ لوگ بہت زیادہ شوک ہو جاتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ دو مہینے پہلے پلین کریش ہوئے لوگ ایسی جگہ پر آج تک زندہ ہیں یہ آدمی ان دونوں کو لے کر لگ بھگ دس کلومیٹر دور ایک شہر میں پہنچتے ہیں جہاں کہ آرمی ہیڈکوارٹر میں ان کے بارے میں بتایا جاتا ہے اور اس ہیڈکوارٹر سے سینٹیاغو آرمی ہیڈکوارٹر کو کانٹیک کر کے اس سارے کیس کے بارے میں بتایا جاتا ہے اس کے بعد چلی کی ائر فورس دوارہ فوراں ہی تین ہیلیکوپٹر ریسکیو کے لیے بھیجے جاتے ہیں ان دونوں ہی کی مدد سے 22 دسمبر 1972 کو یعنی کی کریش کے پورے 70 دن بعد یہ ریسکیو ہیلیکوپٹر بچے ہوئے سروائیورز تک پہنچ پاتے ہیں پلین کریش میں بچے ہوئے ان سروائیورز کی گنتی اب 16 رہ چکی تھی اور ان کی حالت بہت ہی خراب تھی اس کے بعد سب سے پہلے ان سب کو میڈیکل ایڈ مہیا کرائی جاتی ہے دوستو یہ گھٹنا واقعی میں ایک چمتکار سے کم نہیں تھی اسی لیے اس ڈیزاسٹر کو اس سمیں میریکل آف اینڈیز نام بھی دیا گیا تھا تو دوستو کیسی لگی آپ کو یہ ویڈیو ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا اور ایسی اور ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا تب بلکل مت بھولیے گا ملتے ہیں آپ سے اگلی ویڈیو کے ساتھ تب تک اپنا بہت سارا دھیان رکھیے گا ملتے ہیں آپ سے اگلی ویڈیو کے ساتھ